بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم رضا ٹی وی مبارک جید آپ کی خدمت گاز ہے آج کے تفسرے کے ساتھ ناظرین ہمارا چینل نائم رضا ٹی وی سبسکرائب کنے تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو میرے آج سب سے پہلے میں کیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بچے بھی یہ جو علماء ہیں نام کے علماء ہیں ان کے پاس پڑھنے جاتے ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے مگر نہ تو حکومت اس طرف توجہ دیتی اور نہ بھئی نہ کبھی کسی محلوی کو پکڑ کے سدا ہوئی دوسرے کام جو غلط کرتے ہیں وہ تیک لیدہ ایشو ہے مگر آئے دن سوشل میڈیا پہ فیس بک ادھر ادھر اس طرح کی ویڈیو چال رہی ہوتی ہے محلوی یہ ہے کبھی کسی بچے کی ٹانگیں باندھ رہا ہے کبھی اس کو گرانٹ لگا رہا ہے اور اس طرح دن و دن ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تو وہ واقعات ہوتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں بشوار ایسے بھی ہیں جن کا پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ والدین دیکھتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں اس کے باوجود اپنے بچوں کو ان مولیوں کے والے کر دیتے ہیں ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ یورپ میں دیکھیں سکولوں میں دیکھیں یا تو یہ لوگ بچوں کے ساتھ اتنا پیان کرتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں مگر اگر آپ ہمارے پاکستان آنے کے لئے آپ غیرہ میں دیکھیں تو مختلف ہے تشدد عام بچوں پہ بھی تشدد اور بھی ایسا خوفناک کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس طرف عمران خان صاحب آپ کال نے بڑا لمحہ چوڑا پروگرام تو کیا مگر اس طرح بھی توجہ دیجئے آپ کو اور یہ جو بچے ہیں اگر ان پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا تو بڑے ہو کہ یہ بھی پھر معاشرے کے لئے صرف مسائلی پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب جو دوسری بات ہے انسانی کو کی تنظیموں کو ہوش میں آنا چاہیے پاکستان میں انہیں دیکھنا چاہیے وہاں پہ یہ جو پولیس آلے ہیں پاکستانی پولیس پشاور ہو یا کجاب ہو یا سندھ ہو یہ لوگوں پہ تشدد کارے اور ایسا تشدد ہے کہ کبھی کسی کپڑے تار کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسانوں سے بھی بدتر سلوک جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے اور یہ پولیس آلے جو بڑے بڑے فیصل ہیں انہوں نے میں اس دن میں بھی بتایا تھا مگر ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان کی قومت اس میں بھی نقام ہے اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آرہ اس میں آئے دن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کو اس طرح کے پروگرام نظر آئیں گے اس طرح کی ویڈیو نظر آئیں گے مگر نہ تو حکومت اس طرح توجہ دے رہی بلکہ یہ لوگ جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو آنے کے بعد بھی نہیں پکڑے جاتے تو پھر ان میں اور ہوسلا پڑ جاتا ہے پھر یہ اور سلم کرتے اور انسانیش شرم آ جاتی وہاں جا کے اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا مگر وہاں پہ انسانوں پر جانوروں والا سلوک آپ سوچ نہیں سکتے یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی آپ وہ ویڈیو دنیں گے آپ کو دکھا سکتے اسے بندے کے یہ پشاور میں باقیہ پیش آیا یا اسی صوبے کا ہے تو بچارے کپڑے اتار کے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا تھا کہ آپ تصور بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان صاحب آپ اپنی بیگم سے جا کے بڑے مشورے کرتے ہیں بس آتے آکے بڑا بڑا حط لا آکے ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور سوچل میڈیا پر وہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ کیا ہو رہا وہاں مگر کبھی جب تک کوئی جل سے جلوس نہ نکلیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی لوگوں جتنا مرضی آپ پاکستان کو کہہ جی میں ٹھیک کر رہا ہوں جوٹ بولتے جائے جو مرضی کرتے جائے مگر جب تک انسانی حقوق کا خیال نہیں کیا جائے تشدد ختم نہیں کیا جائے انسانوں کے ظلم بند نہیں کیا جائے اس وقت تک میرے خیال میں آپ کی میند کوئی فائدہ نہیں اس کا کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے انسانیت ہے اور مذہب آدھ میں آتا ہے مگر پاکستان میں آپ کوئی چیز بھی دیکھنے جو گروہ میں ملازمت کرتی ہیں بچی آیا ہے بچے آیا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے سال چھے مر جیر دیتی اور وہ بھی ادھر کوئی زیادہ مضبوط آدمی تو اس کا کیس ہی نہیں چاہتا ناظرین یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے پولیس کتنے اچھے طریقے تلقات ہیں آپ بے فکر ہو کہ پولیس کے پاس جاتے ہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی مگر ہمارے وہاں پہ پولیس کے پاس جانا ہوتا تو تب مسئیبت کسی بڑے آدمی کو پکڑو اور لے کے جاؤ مقصد یہ بات ہے بات آپ کو بتانے کا کہ یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اہم دی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ہم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ سب سے بہترین مسلمانی ہو ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ انسانیت کو گدا کرتے ہیں اور لوگوں کی ایسے بھی مدد کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کوئی بھی ملک ہو وہاں پہ سب سے پہلے ہمارے جو اہم دی ہے وہ مہنگتے ہیں دلوں میں رحم ہے اور یہ آپ گول کریں کہ پاکستان میں جب تک لوگ اہم دیت کی تعلیم کو نہیں اپنائیں گے جو کہ حقیقی اسلام ہے تو اسی طرح کبھی آپ کے بچے تشدد کا شکار ہوں گے کبھی آپ ہوں گے پلیس کے ہاتھ وہ مریں گے کبھی آپ کی خواتین کے ساتھ جو پلیس کرتی ہے جلوں میں وہ اگر سب سے بڑا ایشوی تربیت کا ہے زبانیں دیکھنے کی مولوی یا یدوس یا گالیاں بات بات پہ گالیاں نکالے میں اور یہی پرابلم ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ لوگ گر چکے ہیں اور یہ تربیت اور دور کی بات یہ ابھی خود بھی انسان نہیں بن سکے جہاں تک آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو حکومت کے دعوے چاہاں یہ یا پہلے والی وہ سب جھوٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب اگر آ کے بتا رہے ہیں وہ لوگ کو اس سے دلچسپی نہیں جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں لوگوں کے مسائل اور ہیں لوگ ان کا حل چاہتے ہیں اور یہ آ کے جب بھی آپ دیکھے کہ کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو چلتی ہے تو شاید کسے کے خلاف کاروائی ہوتی وہ بھی شور شرابہ پڑتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ سندھ میں اس طرح کے واقعہ دام بیش آتی ہے کبھی پنچائد نے کسی کی لڑکی بیج دی کسی کو دو لاکھ کا کہہ دیا کسی کی لڑکی کو سنسار کر دیا کسی کو کچھ کر دیا اپنی جلے بنائیویں ان روگوں نے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا چاہتا ہو کہ نہ تو آپ کے صدقہ خرید کا فائدہ ہے نہ کسی چیز کا فائدہ جب تک آپ انسانوں کا خیال نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ ایک اچھا سپ روک نہیں کریں گے اس طرح حکومت کو برحال فوری طور پر توجہ دینی چاہیے آپ دیکھیں جب تک روگہ میں ایندیوں کے پاس سکول تھے وہاں کا محول کیا تھا جو ایندی نہیں تھے وہ بھی وہاں پڑھنے آتے تھے دور دور سے لوگ بیٹھتے تھے کہ وہاں پہ محول اچھا ہے ہم ہم نے بچے وہاں پہ جمائیں گے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح احمدی جو ہیں ان کا جو اخلاق کامیار ہے بہتر ہے اسے لوگوں کی نصف بے شمار فضل ہیں جماعت احمدیہ کے ناظرین یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن پہلے بھی واقعہ بیان شاید کیا تھا کہ ایک دوست ادھر سے گیا تھا سرگو دے اس کا بچہ بیمار ہو گئی احمدی نہیں کہتا میں جس ہسپیٹر میں بھی گیا خدا بنے ہوئے تھے وہاں تا پھر ایک مندے نے مجھے مشرعہ دیا کہ آپ اسے اپنے بچے کو ربوہ لے جائے کہتا میں ربوہ لے کے گیا فضل عمر ہسپیٹر وہاں پہ انہوں نے بچے کا لاج بھی کیا اور کہتا کہ میں حیران رہ گیا کہ یورپ کی طرح وہاں بلکل صفائی لوگ اخلاقی طور پہ بہت زبردست ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں میری بھی بہت سے لوگوں نے ہیلپ کی اور جو ڈاکٹر تھے ان کا ربیہ بھی بلکل ایسی تھا کہ جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بہت بتایا کہ یہ میرے ساتھ اتفاق ہوا گیا شکر ہے میرا بیٹھا بھی ٹھیک ہو گیا میں واپس بھی آ گیا مگر جب وہ کہتا کہ میں ربوہ گیا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان میں ایک شہر ایسا ہے جہاں دنیا ہی اور ہے اب یہ بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے ہسپیٹل یا دوسرے جو لوگ ہیں اور ربوہ کے لوگ ہیں ان میں فرق جائے ہیں اور تربیت صرف جماعتی ایمدی ہی کر سکتی یہ آپ لوگوں کی یہ میں آپ کو بالکل درست فرمان ہوں آپ جا کے دیکھیں کسی ایمدی سے ملیں وہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اخلاقی طور کے کتنا بہتر آپ یہ آپ کے منسٹر صاحب کا بیان ہے ناظرین یہ باتیں بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو خود اس کا خود جا کے پتہ کرنا چاہیے یہ مولنیوں کی باتوں میں آپ آئیں گے تو یہ تو یہ ہی کہیں گے کہ وہاں ربوہ نہ جانا نیو سے تو آپ حقیقی سلام یہی نظر آئے گا اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھ عطا کی ہوئی ہے اور سب یہ شعور بھی رکھتے ہیں اگر وہ دعا اور عقل سے کام لیں تو خود فیسرہ کریں مگر اسے بہلے آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا اس تفسرے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی اخلاقی عالت کس طرح بہتر کر سکتے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جوڑی نائم رزر ٹیوی کے ساتھ ملیں گے کل نیت تفسرے کے ساتھ اللہ ہمارے